ٹالرائیٹ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپکز لاغس ہی لاغس بیسک سے سٹارٹ کریں گے اور بیسک کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پاس پیپرز کے کونسٹس بتاتا رہنگا اور ہم پاس پیپرز سے کوششنز بھی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اگر آپ کو لاغس کا کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لاغس مشکل ہے تو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کا پرسپیکٹیف چینج ہو جائے گا آپ کو لاغس مشکل بھی نہیں لگے گا اور آپ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کونسی پروپرٹی ہے آپ کو کب اپلائی کرنگی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں مین لاغس ہمارے پاس لاغس تین طرح کی ہوتے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے log log ایک ہمارے پاس ہوتا ہے lg اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ln یہ تین ٹائپز کے لاغس ہوتے ہیں ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے ان تینوں میں فرق ہوتا ہے ہمارے پاس بیس کا log کی بیس ہمارے پاس کچھ بھی ہو سکتی ہے it can be any number 2 3 4 5 6 7 کچھ بھی ہو سکتا ہے lg کی بیس ہمارے پاس ہمیشہ 10 ہوگی اور ln کی بیس ہمارے پاس ہمیشہ e ہوگی کبھی بھی log کو آپ رپریزن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر میں ایک log کا فنکشن لکھوں تو اس میں دو باتیں مجھے پتہ ہونی چاہیے جہاں پر میں دو باکسز بنا رہا ہوں جو اس کی نیچے والی چیزوں کی اس کو ہم بولیں گے یہ ہمارے پاس بیس ہے and that is the argument of log alright یہ آپ کو دو باتیں پتہ ہونی چاہیے تو اگر میں نے log لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیس اب کچھ بھی ہو سکتی ہے but اگر میں lg لکھوں گا یا میں ln لکھوں گا تو ہمارے پاس اس کی بیس ہمیشہ fix ہوگی کہ lg کی بیس آپ کے پاس ہمیشہ 10 ہے اور ln کی بیس آپ کے پاس ہمیشہ e ہے یہ ہمارے پاس تین ٹائپ کے log ہوتے ہیں کب کون سا log apply ہوتا ہے تو ہمارے پاس خالی ایک limitation ہے کہ جب ہمارے question میں exponential کا function آئے گا جب ہمارے question میں exponential کا function آئے گا تو ہمیں ہمیشہ ln کو apply کرنا ہوگا اگر کبھی بھی ہماری بیس بائی ڈیفالٹ 10 ہے تو ہم ہمیشہ lg کو use کریں گے اور اگر بیس ہمارے پاس کوئی different ہوگا تو ہم lg کو use کریں گے یہ ہمارے پاس تین ٹائپ کے log ہوتے ہیں اب سب سے پہلی بات ایک student کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو log کب apply کرنا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا تو میں آپ کے ساتھ دو example share کرتا ہوں اس میں آپ کو پلکل clear ہو جائے کا idea کہ کب آپ نے log کو apply کرنا ہوتا ہے مال لیجئے میرا question ہے find x اور میں لکھتا ہوں 2 power x is equal to 16 اور 2 power x is equal to 70 اور میرا آپ سے سوال کیا تھا find x اگر آپ پہلی example کو دیکھو گے the first one یہاں پر تو یہ x ہم easily نکال سکتے ہیں with the concept of indices that if you have same basis on both sides ابھی ہمارے پاس باس سام نہیں ہے so i can rewrite the question that 2 power x equals to 16 is 2 to the power 4 right because 2 power 4 is 16 now we have same basis on both of the sides so we can just equate the power so i can say that x is equal to 4 simple you have find out the value for x but on the right side if we have this scenario اب 17 ہمارے پاس کوئی بھی 2 کی پاور نہیں بان سکتا so when اب یہاں پر رول آدھ رکھے گا when we have power in terms of variable and we can not make the basis same then apply lock اب یہ میں نے بڑی clear cut بات آپ کو لکھوا دی کیا کہ اگر آپ کے پاس power میں alphabet آ جائے ٹھیک ہے اور آپ دونوں basis کو same نہ کر سکو so you need to apply lock تو یہ پتہ لگتا ہے آپ کو question میں کہ آپ نے کب apply کرنا ہے log کہ جب آپ کے پاس power میں alphabet آ جائے اور آپ basis کو same نہ کر سکو دیکھیں alphabet یہاں پر بھی ہے بٹ یہاں پر آپ نے basis کو same کر لیا تو آپ نے powers اس کو equate کر دیا تو ایسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب ہم کو log apply کرنا پڑے گا تو یہ ہمیں ایسے پتہ لگتا ہے اب log میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں log form کو ہم کیسے convert کرتے ہیں example اگر میں آپ کے سامنے لکھوں کہ 2 power x is equal to 8 let's suppose یہ میں ایک function لکھا ٹھیک ہے ابھی یہ exponent form میں کونتی form میں بھائی یہ exponent form میں کیونکہ آپ کے پاس x آپ دیکھیں power میں آرہے اور اس function میں log نہیں اب ہمیں ایک method پتہ ہونا چاہیے how we مارے گی نیچے تو power نے 2 کو نیچے دھککا مارا تو power تو نیچے اتر کر آگئی ٹھیک ہے اب 2 بچارہ جائے گا روتے وے right side کے پاس 8 وہاں لکھا ہوا تھا as it is اور 2 بچارہ روتے وے جائے گا 2 وہاں پہنچ گیا لیکن 2 اکیلا نہیں جائے گا 2 log کو لے کر جائے گا یہ آپ نے کیا convert کیا exponent سے آپ نے convert کر دیا log form سب سے پہلے آپ کو log form اور exponent form کا آپ اس میں conversion اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے ایک اور example لیتے مال لیجیے میں کہتا ہوں x to the power 5 equal to 7 ابھی میرے پاس exponent form میں کیسے پتہ لگا لگ نہیں کون دھککہ مارے گا power x 7 بچارہ پر x بچارہ روتے روتے دھککہ مار دیا power نے وہ چلا گیا 7 کے پاس power تر کے نیچے آگئی x اکیلا نہیں جائے ساتھ میں لے کے جائے گا log تو یہ آپ نے convert کیا from exponent form into a log form ایک example اور let's suppose میں نے آپ سے کہ 3 power x equals to 7 میں random examples دے رہا ہوں خالی identify کرنے کے لیے آپ convert کیسے کرنا ہے اب وہی کام دوبارہ ہوگا 7 اپنی جگہ پہ رہے گا 7 کو کسی نے نہیں لایا x دھککہ دے 3 کو 3 بچارہ رہتے جائے گا 7 کے پاس x آ جائے گا لیکن 3 اکیلا نہیں جائے گا log کو ساتھ لے کے جائے گا یہ آپ نے کیا convert کیا we have converted an exponent form into a log form یہ آپ نے convert کر دیا exponent کو log میں دوسری conversion بھی آپ کو آنی چاہئے how you can convert a log form into exponent form یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہئے اب یہ بھی بھیک سمپل ہے اب question ہے آپ کے پاس log 2 of x is equal to 4 اور میں آپ سے بولوں find x اب یہ آپ کے پر بجائے گا آپ کے پاس x only all right یہ آپ کے پاس آجائے x equals to 2 power 4 is 16 یہ آپ نے convert کر دیا log form into index form ایک example all لے لیتے ہیں مان لیجی ہمارے پاس آیا log 5 of x is equal to 2 یہ آپ کے پاس question آگیا log form آپ نے simple کیا power بہت ہی محنت کر کہ کہ جائے گی یہ 2 کے پاس جائے گی اور جب یہ 2 کے پاس جائے گی تو یہ 2 کو دھککہ مارے گی تو 2 اوپر جائے گا اور یہاں پہ بچا خالی آپ کے پاس x so the value for x is equal to 25 یہ آپ کے پاس x کا answer آگیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نہ کوئی آپ دیکھیں formula آیا نہ کوئی calculation میں working کچھ نہیں کیا simple log form index form convert کر کے x answer مل گیا ٹھیک ہے تو form conversion بہت important ہے یہ ہمارے question میں بہت use ہوتی ہے اور اگر آپ کو اچھی طرح آجائے تو question کرنے میں آپ کو help مل جائے تو یہ آپ نے convert کر دیا log form to index form sorry exponent form exponent to log form یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنا آ چکی ہیں آگے بڑھتے اب آپ کے پاس logs کے کچھ rules ہوتے یہ rules میں سے 3 rules تو ایسے ہیں جو ہر بچے کو اچھی طرح آتے 4 رول میں ہر بچہ غلطی کرتا ہے چار rules ہی بات کروں گا log rules بولیں یا log property بولیں کچھ بھی کہہ سکتے concept سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے log rules یہ ہیں اگر آپ کے پاس lg کی بات کرتے اگر دو function multiply ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دو function میں addition ہو رہا ہو گا تو جب دو function multiply ہو رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس addition ہو گا ٹھیک ہے دوسری بات لے لیتے ہم لوگ اگر دو function آپ میں divide ہو رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس subtraction ہو رہی ہو گی log a minus log b plus multiply divide minus very simple اور third اب یہاں پر log ایک بڑا special rule آتا ہے وہ یہ ہے اگر آپ کے پاس لکھا ہو ہے log بلکہ یہاں پر مجھے analogy دینا پڑے گا لگ of a b to the power r یہ آپ کے پاس ایک expression log کی power یہ کرتی ہے log power کو coefficient بنا سکتا ہے اس کا ایسے ہی آئے گا log a of b یہ آپ کے پاس log کی ایک property ہے rule صحیح ہے اس کی میں آپ کو اور example کرواتا ہوں ہم اب property number 3 کو ڈسکس کر رہے ہیں اب میں آپ سے کہ لکھا ہے log of 3 to 3 2 let's suppose its power 4 let's say تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں that it is equal to 4 log 3 of 2 تو power جو تھی وہ پہلے آ چکی ہے اسی طرح اگر لکھا ہے 5 log 2 of x یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ log 2 of x کی power 5 تو سمجھے آپ بات کو کہ یہ power کو coefficient بھی بنا سکتا ہے اور coefficient کو power بھی بنا سکتا ہے یہ ہمارے پاس log کی ایک property ہوتی ہے اور یہ ہم بہت بار use کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب اس کے لاوہ اور کیا ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس rule ہوتا ہے یا law ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے ہو change of base law یہ آپ کے پاس law کا وہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمیں اس کو apply کرنا ہے تو پہلے تو ہم law کی بات کرتے دیکھیں law یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے log a of b تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں one divided by log b of a اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو میں نے کیا کیا اگر یہاں پر a of b تھا تو اگر ہم نے one upon کیا تو یہ آجائے گا b of a مطلب آپ نے ان دونوں نمبر کو flip کر دیا یہ ایک طریقہ ہے ایک اور طریقہ ہے change of base law apply کرنے کا وہ یہ کہتا ہے log a of b is equals to log b divided by log a اور ان دونوں کی base آپ کو same کرنی ہوتی چاہیں آپ اس کو c کریں m n t کریں لیکن آپ نے اس کو same کرنا ہوتا ہے تو میں نے دونوں کی basis سیم کر دیا کے کر دیا اب آپ نے بلکل پریشان نہیں ہو کہ کیا ہو گیا میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤ بھائی یہ تو آپ کو ایسے پتا ہونے چاہیے کہ ہر وقت آدھی رات میں اٹھا کے آپ کو پوچھ لے تو پتا ہونے چاہیے رول کی آپ کے پاس چھیک ہے اب ہمارے پاس لاغ کی ایک پروپرٹی میں اس کو ایک کیوں کہتا ہوں کچھ لوگ پروپرٹیز میں دو تین ملا مطلب یہ ہمارے پاس ون ہوتا ہے جب یہ دو نمبر سیم ہوئے آنسر آپ کا ون ہے آنسر آپ کا ون ہے اگر لکھا ہوتا یہ لاغ آف 3 آف 3 یہ بھی آپ کے پاس ون ہوتا تو جب آپ کے پاس دو نمبر سیم ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس سمجھیں کہ یہ ون ہو جائے گا اگر لکھا ہے لاغ آف اے آف ون تو یہ ہمیشہ ہمارے پاس زیرو ہوتا ہے اب اس کو لاغ آف اے ون بولیں لاغ آف فور آف ون بولیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا جب یہاں پر آپ کے پاس ون آئے گا تو آپ آنسر ہمیشہ زیرو ہو جائے گا اب بچے ہی سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آگیا ہم نے دیکھ لیا پراپرٹی کو تو اب ہم اپلائے کر لیں نہیں اب رکھیں اب ان پراپرٹی کو سمجھیں میں ہر ایک پراپرٹی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھاؤں گا پھر جب میں کوشٹن پہ لے جاؤں گا تو کوشٹن آپ اپنے آپ ہی کرنا شروع کر دوگے اب یہ تو میں پراپرٹی بتا دی سب بتاتے ہیں آپ کو اب یہ کافی نہیں ہے اب پراپرٹی کو سمجھ جائیں چلیں جی اب میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے یہ سوالی پراپرٹی سے لاغ ا ا ا برابر ہوتا ہے یہ تو سب کو پتہ لگ گیا اب دیکھیں یہ کس کس طرح سے اپلائے ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے کوشٹن بولوں کہ لاغ 3 اف 9 کیا ہوگا تو آپ میں سے اکثر بچے اس کو دیکھ پریشان ہو جائیں یہ یہ کیا پوچ لیا پتہ رہے پوچ کر رہے نہیں سنے غور سے لاغ 3 9 لکھ یہ ہی سکھا رہا ہوں کہ آپ کو اپلائے کرنی کیسے یہ سمجھیں آپ log 3 9 کا مطلب ہے اس کو آپ transform کریں اس کو میں کہہ سکتا ہوں log 3 9 ہم سب کو پتا 9 9 9 ہم نے یہ پڑھاتا کہ log کے پاس یہ خاصیت ہے کہ log power کو کوفیشن بنا دیتا ہے تو ہمارے پاس جو یہ power ہے log اس کو کوفیشن بنا سکتا ہے یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا 2 log 3 of 3 اور ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ جب یہ دو نمبر سیم ہوتے تو آنسر کیا ہو جائے گا 1 اس کا مطلب ہے یہ پورا آنسر ہمارے پاس 1 ہو جائے گا تو آپ کا final آنسر کیا بنا 2 کس کو آنسر بنائی log پہلے میں ہر پروپرٹی آپ کو ایسے سمجھاؤں گا پھر پاس ریپرز کی بات کریں گے چلیں یہ سمجھ میں آیا اس طرح کی پہلے اور ہم پروپرٹیز کرتے ہیں so let's take one more example اگر میں آپ سے کہوں log 5 of 1 divided by 25 لوں بھائی اب پھر شکریفہ مجھے 25 پسند ہی میں لکھا 1 divided by 5 سکوائر کیا کوئی فرک پڑا کوئی فرک نہیں پڑا بھائی سہی 5 سکوائر 25 ہوتا اچھا رہی ان ڈائیس میں ہم یہ رول پڑتے ہیں کہ جب یہ اوپر جائے گا تو پاور کیا ہمارے پاس مائنس ٹو ہو جائے گی اب آپ بولو یہ کونس نحی پہ بتائی ہے کام ہو گیا کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کو پڑی اپلائے کرنی آنی چھوائی اب یہ پر کونس پر ایکٹی ہوئی دوبارہ یہ رول آیا دوبارہ ہی اپلائے کریں اب ہمارے پاس جو پاور ہے یہ پہلے آ جائے گی تو transform کیسے کرنا ہے اپنے function کو یہ کمال ہے آپ کا خالی property یاد کرنا کافی نہیں ہے ایڈ میس اس کو apply کیسے کرنا یہ آپ کو سمجھ نہیں آگے دیکھتے ایک question order لے لیتے اگر میں آپ سے کہوں log of let's suppose 3 of 27 چلیں آسان سوال دیا تاکہ ایک ہو جائے تو ایک دفع خود سے ٹرائ کریں اس کو کیا آپ یہ question صحیح طرح کر پاتے گا میں تھوڑا سا time ڈھونگا جیادہ time نہیں گا میں آپ کا time ہے بہت قیمتی time ہے اس لئے ہے ٹھوڑ ایک دفع ٹرائ کریں اس کو all right تو اب میں کہ سکتا ہوں log 3 of 3 اور log 3 of 3 بلکل آپ نے صحیح کہ یہ ہوتا ہے 1 تو آپ کا answer آجائے گا simple 3 اتنی simple سی بات یہ نہیں ہے یہ صرف میں نے ایک property explain کی ہے اس طرح ہم بھاگی property سے بات کرتے ای hope کہ آپ کو یہ ایک property سمجھ میں اچھی کو ڈسکس کروں گا ہم یہ غلطی کرتے ہیں property کو صرف rule سمجھ ہم نے پڑھا لکھا copy کی ہم آگے بڑھ گئے کہ ہمیں rule سمجھ میں آگیا نہیں بالکل بھی نہیں لگتا آپ لوگ کو خیر انشاءاللہ آج کے بعد لگے گا اب میں آپ کو property explain کر رہا رہا دیکھتا تو اس کا مطلب by default اس کی base 10 ہوتی ٹھیک اب دیکھتے اب میں آپ سے کہوں پہلا سوال میں آپ کو دے لگ کی property apply کرنے جا رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے observe یہ کرنا ہے they must have same basis ان کی basis کو same ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری important بات جو اتنی important ہے جو بچہ اس کو neglect کرتا ہے اور پھر answer غلط آتا ہے دوسری important بات یہ ہے کہ ان دونوں کا اس وقت کوفیشنٹ ون ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیں میٹھا اگر یہاں پر کوفیشنٹ ون نہیں ہے آپ apply نہیں کر سکتے property ٹھیک ہے تو میں نے دو بڑی کام کی آپ کو بڑی راز کی بات ہیں آپ کو کیا بات بتائی میں پہلی میں نے بات آپ کو یہ بتائی that basis must be same before applying this property basis must be same basis کا مطلب یہ دونوں number آپ کے same ہونے چاہیے اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی coefficient of log must be 1 positive 1 نہیں کہوں گا کیونکہ negative ہوتا تو ہم divide کر دیتے اس لئے میں positive 1 نہیں کا 1 1 چاہیے خیر ابھی تو آپ کا چونکہ اچھی ہیں دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں base بھی same ہیں اور coefficient بھی 1 تو کچھ نہیں بھائی ہم simple answer کیا دیں گے یہ ہو جائے log 2 of 8 5040 یہ بنا آپ کا answer آل رائیٹ یہ آپ کا answer آگے آگے question بڑھاتے example دوں گا میں کہوں log 3 of 2 plus log 3 of 5 کیا ہوگا answer simple سی بات ہے دونوں logs کی basis same ہے دوسری بات دونوں کا coefficient 1 ہے تو آپ simple بول دو کہ اس کا answer آئے گا log 3 of 5 2 s are 10 یہ answer simple اب تھوڑا modify کروں گا اب میں آپ سے کہوں اب آپ log 3 of 5 سب سے پہلا step ہم نے observe کرنا ہوتا ہے بھئی کیا basis same ہے ہمارے پاس پہلا یہ دیکھو basis are same step number one is done basis same ہے بھئی سائیے بات clear ہوتی ہے دوسرا step ہے coefficient 1 نہیں تو اگر coefficient 1 نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نہیں آپ نے گھورانا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ گ کیا کرنا ہے آپ نے اگر coefficient آپ کے پاس 1 نہیں ہے تو آپ کے پاس property تو آپ نے 1 کیسے بنانا ہے تو یہ property use ہوگی آپ کی پر کیسے use ہوگی دیکھتے اب ہم نے کیا 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 ہم نے کہ اس power کو 1 بنا رہے تو یہ 2 log کیا کرے گا اٹھا کے shift کر دے گا تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا log 3 of 2 power 2 plus log 3 of 5 اب اس کو simplify کر سکتے ہیں log 3 of 4 plus log 3 of 5 اور اس کا آپ کے پاس آنسر آئے گا log 3 of 5 4 are 20 تو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ property تو پڑھ لیتے سب property apply کرنے کے کچھ conditions ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ add math بہت مشکل ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ جس طرح میں بھی پڑھ رہا رہا ہوں اس کو اس کے بعد میں ہر چیز آپ دکھا رہا ہوں گا اور آپ سوال کر رہے ہوگے دیکھنا انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا ایک question اس کا اور لے لگ let suppose میں آپ سے کہوں 3 log 4 of 2 plus 5 log 4 of 3 یہ میں نے آپ سے question پوچھا ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آگئی بات اب آپ نے دیکھا بھی basis so ہمارے پاس same ہے اب ہمیں log کی property apply کرنی ہے کون سی والی کہ log coefficient کو power بناتے تا تو یہ ہو جائے گا log 4 of 2 3 plus log 4 of 3 to the power 5 ٹھیک ہے simplify کرتے log 4 of 2 cube is 8 plus log 4 of 3 کی power 5 27 81 I think it's 2 something ہوگی پھر بھی میں confirm کر لیتا ہوں اس کو 3 to the power 5 it's 243 allright یہ ہو گیا 243 اب ہماری property بلکل ready apply ہونے کے لیے دونوں کا coefficient 1 ہو چکا ہے دونوں کی basis ہمارے پاس same ہیں تو اب آپ نے simple property apply it will be log 4 of 8 times 243 is 1944 اور یہ بنا آپ کا answer یہ ہو گیا بھائی آپ کا answer I hope کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب جتنی میں نے آپ رام قطع سنائی ہے یہاں پر multiply plus وہ ہی سب آپ apply کرنا ہوگا division ٹھیک ہے اب وہ ہی سب کام ہوگا ہمارے پاس division میں لے لیتے بھائی log of a divided by b یہ ہمارے پاس بھرابر ہوتا ہے log of a minus log of b make sure that they both have the same basis اب ہی کے ساب سے ٹھیک بیٹا اب پہلے basic example لیتے اس کی ہم لوگ let suppose میں یہ پر LG 5 divided by نہیں میں اس کو آپ کو ایسی ہی سوال آسان فارم میں مجھے تو منس فارم میں دین ہے آپ transform کرنا جانو اس کو میں آپ سے کہوں log of 4 minus log of 2 اس کا answer کیا ہوگا بھائی پہلے observe کرنا basis dhonen ki same that is 10 dhonen ka coefficient 1 हماری property radio تو یہ ہو جائے گا log of 4 divided by 2 it means we have log 2 یہ آپ کا answer ہے صحیح آگے بڑھتے second example پر آتے ہیں اب میں آپ سے کہوں 2 log of 3 minus 4 log of 2 یہ کوششن آگیا پہلے ہم نے دیکھا basis basis کی بات ہمیں سیم نظر آرے دونوں بیس ہمارے پاس 10 ہے بڈ property اپلائی نہیں ہو سکتی کیوں بھائی بتاؤ کیوں کیوں کہ کوششن ہمارے پاس 1 نہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے تو آپ نے گھر بھرانا نہیں ہے آلیس فیل آلیس فیل کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کیا بیٹا آپ نے بنایا power پہ اس کو لکھے گئے کوفیشن کو تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس it will be log 3 of 2 minus log 2 of 4 اب اس کو مزی simplify کر سکتے یہ آئے گا log 9 minus log 2 power 4 is 16 and the answer will be log 9 divided by 16 یہ بنا آپ پیار بھرا answer یہ آپ کا answer آگیا i hope کہ یہاں تک کوئی problem کسی کو نہ ہو اور جن کو log میں مسئلہ ہو رہا ہو گا انشاءاللہ اس کے بعد نہیں ہو گا تو یہ میں نے آپ کے ساتھ 3 property discuss کر یں میں نے آپ کو property لکھ کے نہیں بتا یا کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ property آپ نے apply کر نہیں ٹھیک بیٹا یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی آگے بڑھتے اب most challenging چیز پر میں آ رہا ہوں جس کو بچے کو پتہ نہیں کیوں اتنا تنگ کرتا ہے یہ ہے change of base law بچہ تو آدھا یہ گھبر آیا تا کہ apply پلکہ پہلا سوال تو ہی ہوتا کہ apply کر کسے کر نا ہمارے پاس تھوڑی چھٹکی بری common sense بھی آجائے کمال ہو جائے advancement دیکھیں بیٹا change of base law خود ہی بتا رہے خود ہی بتا رہے کہ جب آپ کے پاس دو different bases ہوں گی تو آپ کو apply کر نا پڑ آگیا سوال ٹھیک ہے سوال کہتے ہو کھوڑے بات میں بات کرتے سب سے پہلے اس سوال میں ایک item bomb ہے چھو پھٹ جائے گا اگر آپ نے defuse نہیں کیا اور item bomb کیا ہے دیکھیں اس سوال میں اس سوال میں آپ کی basis کھا ہے ڈیفرنٹ کسی کو نہیں بتائے آپ کی basis ڈیفرنٹ ہیں اور جب آپ کی basis ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر آتا ہے چمت کاری law ہم اس سوال کو solve ہی نہیں کر سکتے لگ دیجئے گا not possible کیوں کیوں کہ basis are not same تو ہمارا پہلا کام کیا ہو گیا کہ ہم نے یہاں پر basis کو سیم کر ہے بھئی بات دیا رہے اب آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہو گا کیا مشکل سوال سر نے دیا ہے یقین ماں نے 5 second کے اندر آنسر آئے گا اب سب سے پہلے رول سمجھ اگر ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے log a of b تو یہ برابر ہوتا 1 divided by log b a یہ ہمارے پاس change of base law جیسے میں آپ کو پھلے ویڈیو میں پتھایا تھا ٹھیک ہے تو اب میں کسی بھی ایک پر change of base law apply کر رہا ہوں دونوں پہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک چل جی اب میں نے کہا کہ میں جو change of base law apply کر رہا ہوں وہ میں اس والے پہ کر رہا ہوں جب میں decide کر لیا کہ دوسرا والا تو سیم رہے گا یہ آجائے گا میرے پاس log 3 of 2 ٹھیک ہے بیٹا چب اس پہ میں change of base law apply کیا تو یہ آجائے گا 1 divided by log 3 of 2 آگیا ہو گیا سیم جو ہمارا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا کہ basis دونوں کی کیا ہو گئی ہیں دونوں کی basis سیم ہو گئی ہیں کیسے solve ہوگا مست سوچنا اس کے بارے میں ابھی صرف یہ سوچنا ہے کہ basis بیس کیسے بیس کو سیم کیا change of base law apply کر دیا ٹھیک ہے بیٹھا ایک example اور دیکھتا ہوں اس کے بعد اب آپ کے پاس آتا ہے log 5 of 4 multiply with log 4 of 5 وہ ہو سر نے پہلے پلس کرایا multiply دے دیا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے rules same ہونے چاہیے تمہارے rules ہونے پتا ہونے چاہیے کہ جب تمہارے پاس same base نہیں ہے تو تم change of base law apply کر ہوگے all right یہاں پر بھی change of base law apply کرتے ہیں کس پر apply کریں ہماری مرضی ہے من موجی لوگ ہیں اس دفاع پر apply کرتے ہیں چلیں اس دفاع پر apply آپ کو جب question میں ڈیفرنٹ bases نظر آئیں تو وہاں پر آپ فورا جات کر لیجے کا میری بات کو سر نے کہا تا کہ same bases مجھے سمجھ میں آگیا ہو کوئی بھی یہاں تک problem ہو confusion ہو تو پہلے اس کو ضرور clear کیجئے گا کیونکہ یہاں تک problem clear نہیں ہوگی آپ کی تو آپ کو past reper پارٹ ون کرواؤں گا پارٹ ٹو ابھی نہیں کرواؤں گا ابھی جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا اس سے relevant question کراؤں گا تاکہ آپ concept crystal clear ہو جائے تو جو کروارہ رہا اس پر فوکس کیجئے جو نہیں کروارہ وہ next ویڈیو میں کروا دوں گا تو اس کو لے کے 4 یہاں پر کچھ ایسے بچی ہوں گا جنہوں نے سر نے کہا change of base law ہے تو basis different لگا تو نہیں hold 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 دیکھو بیٹا یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے log 4 of 2 سب سے پہلی بات یاد اٹھنا یہ نمبر آپ چھوٹا اور یہ بڑا یہ اگر ہو بی مست بی گریٹر دین اے یاد رکھ یہ یاد رکھ اس کو solve کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے تو ہمارے پاس تو ابھی ہے ہی نہیں تو کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں بھئی ہمیں change of base law log 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 2 of 4 ایک بات ہو گئی change of base law apply کر دیا فائدہ فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ اگر میں اس کو ایسے لکھوں 1 upon log 2 میں نے کہا مجھے 4 پسند نہیں ہے تو 4 کی جگہ آگیا 2 کی power 2 اور یہ چیز تو آپ کو میں نے solve کرنا سکھائی تھی یہ ہو جائے 1 divided by power پہلے جائے 2 log 2 of 2 1 1 divided by 2 plus log of 9 2 x plus 5 اپنی جگہ رہا is equals to 8 64 بڑے بڑے نمبر آگا ہے کوئی tension نہیں گبرانے نہیں ہم صرف یہ دیکھیں گے log of 8 64 تو پتہ نہیں پسند نہیں مجھے تو میں نے 8 کی پاور 2 اور log کی پاور کی ہوتی کہ log پاور کو کوفیشن بنا دیتا ہے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 2 log 8 of 8 کیا ہو جائے گا بتاؤ 1 ہو جائے گا تو لکھو نہ لکھو بات برابر ہے تو اب تمہارا question آگیا 1 2 plus log 9 2 x plus 5 equals to 2 یہ 1 upon 2 ہے وہاں جائے گا تو minus ہو جائے گا it will be 2 minus 1 upon 2 اور یہاں پر آگیا log of 9 2 x plus 5 ٹھیک ہے 2 minus 1 upon 2 کتنا ہو جائے گا 4 minus 1 یہ آئے گا میرے پاس 3 upon 2 equals 2 log 9 2 x plus 5 آہ اب یہ کام کریں how we learn to convert log form into index form یاد ہے کہ power جا کے دھکہ مارے گی یاد ہے نا یہ چیز apply کر کہ بتاتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر بھی apply کریں بھئی base 9 9 وہاں جا کے دھکہ مارے گی 9 9 the power 3 divided by 2 جو red میں آگیا میرے پاس ٹھیک بیٹا اب 9 کی power 3 upon 2 کیا ہو جائے گا کل ریٹر solve کرو گے آپ it will be 27 and 2 x plus 5 5 وہاں جا کے minus ہو جائے گا بیٹا یہ آئے گا آپ کے پاس 2 x is equal to 27 minus 5 22 and the value 4 x is equal to یہ بنا آپ کا complete answer بات سمجھ آئی تو جتنی اچھی آپ کو properties یاد ہوں گی اتنا ہی آپ easily question solve کر پاؤ گے ٹھیک چلے ہم میں آپ کو اور question کرواتا ہوں تھوڑا آپ کی اور practice ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح property ہم apply کر رہے so let's start one more question it's question number 7 and first part پہلے میں question لکھوں یہاں پر the question says log of 3 power 2 x plus 1 equals to all right so it will be 2 plus log 3 of 3 x minus 11 all right یہ آپ کا question سب سے پہلے آپ نے question کو دیکھتے شروع نہیں کر جانا بھائی روک جاؤ ہولے ہولے آپ پہلے question کو observe کرو question میں دو جگہ پہ مجھے log نظر آرہا ہے تو پہلے میں سارے logs کو ایک طرف gather کر لیتا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ log ایسی آئے دوسری بات اب یہاں پہ جو بتائے نا وہ observe کریں لیکن دونوں طرف log کی basis میرے پاس سیم ہیں اور log کا coefficient کیا ہے دونوں میں دونوں کے پاس coefficient 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری property ready ہے اور یہاں پر چونکہ minus ہو رہا ہے minus کا مطلب ہوتا تھا division یہ ہوگا 2x plus 1 divided by 3x minus 11 equals to 2 یہ property یہاں پر apply کرنا کر سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب ہے property میں آپ clear ہو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے فورا جانا ہے کہ کون سی property ہم نے تھی کی تھی اس کو apply کرنے کے لئے دوبارہ جا کے دکھاؤں گا آپ کو میں کہ اب کیا کرنا ہے آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے log form to index form چاہلیں جی دیکھیں کیسے اب آپ کے پاس base 3 ہے جب 3 وہاں پر جائے گی تو 2 کو دھککہ مارے گی اوپر یہ 3 کی power 2 اور left side آپ کی ازی ڈرائے گی 2 x plus 1 divided by 3 x minus 11 یہ آئے گا 2 x plus 1 equal to 3 ka square 9 یہ پورا bracket ملٹیپلا ہو جائے 3 x minus 11 اور یہ بنے گا 2 x plus 1 equal to 27 x minus 99 simplify کرتے اس کو یہ 100 ہو 4 یہ بنا آپ کا پیار بھرا answer I hope کہ سمجھ میں آئے گیا ہوگا یہاں پر سمجھ نے والی main بات جو آپ لوگ کے لئے تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ پر property سمجھ جاؤ کہ property میں کیسے apply کر رہا ہوں یہ سمجھ آپ کا important کام ہے اب آتے ہم اس کے part پاس شیکنڈ لوں گا بس میں پاس شیکنڈ تک observe کریں اور سوچیں کیا ہوگا کیا یہاں پر ٹائم باوم مل گیا کیونکہ ڈیفرنٹ بیسیز ہیں جب آپ کے پاس بیسیز ڈیفرنٹ ہیں بیسیز بیسیوز 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 میں یہی کام آپ کو کر کے بتاؤں گا دونوں کی بیسے سیم کیسے کروں گا بھائی اب مجھے کونسی بیس سائی ہے میری جو بیس ٹارگیٹڈ ہے وہ ہے میرے پاس بیس ٹو تو میں یہاں پر دونوں کی بیس کر دوں گا ٹو یہ میں نے اس پر چینج آف بیس لہو اپلائی کیا تو سیکنڈ والے پر اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک پر کر دیا کافی ہے پلس لاغ ٹو آف وائی ایکوالس ٹو نائی یہ ہوا آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ تو یہاں پر پہلے یہ سمجھنا تھا کہ بھائی چینج آف بیس لہو اپلائی ہوگا کے نہیں ہوگا کیونکہ ڈیفرینٹ بیس تھی آپ نے اپلائی کر دیا کیسے اپلائی کیا اوپر نیچے لکھا دونوں کو اور دونوں کی بیس آپ نے کامن کری بیس کونسی نکالی وہ بیس جو کوششن میں ہمیں چاہیے تھی فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا باکہ سب کی بیسز آپ کی سیم ہو گئی چلیں جی log 2 of y تو as it is رہا میرے پاس ٹھیک ہے log 2 of 4 کیا بن گیا بھائی 4 تو مجھے یقین ماں نے پسند ہی نہیں ہے تو یہ آ گیا 2 کی پاور 2 plus log 2 of y equals to 9 log 2 of y اپنی جگہ divided by اب یہ بن جائے گا آپ کے پاس پاور پہلے آ جائے گی اور log 2 of 2 تو 1 ہو جاتا تو 2 answer آئے گا plus log 2 of y equals to 9 اب یہ میں بار بار log 2 of y لکھوں اچھا لگے گا آپ کو بلکل اچھا نہیں لگے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کا shortcut نکال لو بھائی log 2 of y کی جگہ تم لکھ دو simple x جہاں پر بھی log 2 of y وہاں پر آپ simple لکھیں گے اب x تو یہ بنے گا آپ کے پاس x divided by 2 plus x equals to 9 یہ بن جائے گا اب آپ کے پاس simple سی پیار بھری algebra کی equation آ گئی ہے تو اس کو solve کرنا کیا بڑی بات ہے پہلے آپ نے اس کا calcium لیا یہ آئے گا x plus 2x equals to 9 2 جا کے multiply ہو جائے گا x plus 2x 3x ہو جائے گا 29018 ہو جائے گا اور x کا answer آ جائے گا آپ کے پاس 6 کیا یہ answer ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ ہمیں x نہیں نکالنا تھا ہم نے تو اس کو suppose کیا تھا تو اس x کی value کو اب ہم use کریں گے اس equation میں ٹھیک ہے یہ آ جائے گا log 2 of y equal to x کی رہا کیا رہے گا 6 log form convert ہوگی exponent form میں تو 2 جا کے یہاں پہ دھکم آ رہے گا that will be 2 power 6 so y equals to 2 power 6 I think it's 64 yes it's 64 تو یہ بنا آپ کا answer تو یہ آپ نے log کو پڑھنا property کو identify کرنا property کو execute کرنا اور پھر اس کو solve کرنا یہ ہم نے ابھی تک سیکھا ہے اور I hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے جو previous concept سے وہ آپ کے پولش ہوئے ہوں گے کہ کیسے identify کرنا property کو apply کرنے سے پہلے ان کی basis same ہو ان کا coefficient 1 ہوگا دونوں دونوں کا coefficient 1 ہے so that means you can simplify اور یہاں پر plus ہے plus کا مطلب ہوتا ہے they will be multiply so یہ ہو جائے گا log 4 of 3 x multiply by 0.5 یہ property apply کر دی میں نے اور left side میری same log 16 of 3 x minus 1 یہ میرا پہلا step ہوا یہاں پر میں 3 کو اور 0.5 کو multiply کر لیتا ہوں so 3 into 0.5 it's 1.5 but پھر بھی میں اس کو verify کر لوں 3 into 0.5 it's 1.5 تو میرے پاس آگیا log 4 of 1.5 x equals to log 16 of 3 x minus 1 اب کیا کریں بھائی 16 بنائے 16 کو 4 بنائے تو ہم ہمیشہ بڑی بیس کو select کریں گے ٹھیک ہے تو بڑی بیس کون سی میرے پاس 16 اس کو چھوٹی میں لے جائیں گے تو جہاں پر میں change of base law apply with red pen it will be log 3 x minus 1 divided by log 16 اور دونوں کی base کیا کر دیں ہم 4 اس کی وجہ کہ ہمارے پورے question میں base ہو گئی same پورے question میں دیکھیں ہم نے base کو کر لیا same چلیں جی اب کیا کریں آگے log جو پر لکھا ہے log of 4 of 3 x minus 1 یقین مانے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے 16 مجھے پسند ہی نہیں ہے تو اب یہ ہو جائے گا log 4 of 4 کی power 2 سمجھ رہے نا یہ پسند نہیں والا element ہے یہاں پر جب میں بولوں سمجھ جائیں کہ property active ہونے والی is equals to log 4 of 1.5 times x یہ power پہلے آ جائے گی تو 2 ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا بجائے گا log 4 of 3 x minus 1 divided by 2 equals to log 4 of 1.5 times x اور آپ سب جانتے کہ 2 یہاں پہ divide اور ہو جائے گا یہ multiply تو اس کو شفٹ کر دیتے یہاں پر بنے گا log 4 of 3 x minus 1 equals to 2 log 4 of 1.5 times x ٹھیک ہے بیٹا جہاں پر آپ کی property آ رہی ہے کون سی log کے پاس تو یہ power ہے نا کہ log coefficient کو power بنا سکتا ہے تو اب یہ لکھا جائے گا آپ کے پاس log 4 of 3 x minus 1 equals to log 4 of 1.5 x اور اس پر power آ جائے گی آپ کے پاس 2 ٹھیک بیٹا اب ہوا آپ کا cancellation کا مسئلہ شروع کہ log 4 سے ہو گیا log 4 cancel اب کیا بچا 3 x minus 1 equals to 1.5 ka square although I know it's 2.25 but I verify yes it's 2.25 and it's x square right so we got a quadratic equation here 2.25 x square minus 3 x plus 1 equal to 0 quadratic equation solve کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے calculator ہم سب کے پاس ہوتے ہیں value place کھالی ABC کی zara میرا calculator کھل جائے add بھی دکھا رہا بھی جب all right so it's 2.25 of a and minus 3 for b and plus 1 for c تو آپ کے پاس answer آ رہا ہے x کا 0.667 and 10 2 upon 3 i guess it's the answer تو یہ آپ کے پاس answer آ رہا yes 2 upon 3 in fraction it's 2 upon 3 یہ آپ کے پاس آیا آپ کا answer تو i hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا logs clear ہوگا یہ ویڈیو کافی ہوگئی میرے خیال 45 minute سی ویڈیو ہو چکی ہے next ویڈیو میں میں پاس ویڈیو کے question اور solve کروں گا اس میں کچھ tricky questions بھی میں پک کروں گا جس کو solve کرنا مجھے لگے گا کسی ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں میں صرف pass papers کی بات کروں گا کیونکہ جتنی theoretical بات تھی میں نے آج اس ویڈیو میں کر لی ہے i hope and i wish کہ آپ کو دیکھ فائدہ ہوا ہو اور آپ کے concepts and logs کے وہ کچھے سے پکے ہو گئے ہوں آج کی ویڈیو میں ایک یہ فنکشن کو ڈسکس نہیں کیا ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے بات اس کا بھی بلکل method سیم ہوگا جس طرح ہم نے LOG کو solve کرنے میں کیا آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ان لوگوں سے لازمی شیئر کریں جو لوگ سے بہت بھاگتے ہیں موسیقی